بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنیں جو ہیں ان کو تو میں ویسے بھی ماشاءاللہ مطلب کہ کال پہ بات کر لیتی ہوں جو بھائی ہیں ان سے تھوڑا پردے کا احترام ہوتا ہے تو اگر وائس میسیج مجھے لگتا ہے مناسب ہے تو میں پھر وائس میسیج اپنے بھائیوں کو کر دیتی ہوں میں اتنی گنجائش رکھتی ہوں مدرسہ ہے نمبر اس لئے الاؤنی کیا کہ مدرسہ ہے ہر وقت اور بھی کام ہوتے ہیں پھر ہر وقت موبائل یا نمبر ہمارا اس طرح یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے جتنی مجھے اجازت ملی ہے جس حد تک مجھے میرے بڑوں نے اجازت دیا ہے میں اس حد تک ہی چل سکتی تو آپ ہمارے فیس بوک جو مدرسہ کا ہے وہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور جو فیس بوک سے بات مجھے ایک اور آپ کو کہنی مجھے مناسب لگ رہی ہے ہمارا فیس بوک کسی نے ہیک کر لی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ سے مل جائیں تو ہم نے نیا فیس بوک دوبارہ سے اون کر دیا ہے اپنے مدرسے کا ہمارا فیس بوک کا جو پاسپورٹ اور جو ای میل تھی جو نمبر تھا وہ چینج ہو گیا ہوئے وہ کسی نے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہم خود پریشان ہیں تو اس لیے نیا آپ کو یوریل دیا جا رہا ہے اب وہاں سے ہمیں جائن کر سکتے ہیں ہمیں میسینجر پر میسیج کر سکتے ہیں مجھ سے بات اگر کسی نے کرنی ہے تو بہن بھائی میسینجر پر آپ آکے مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ بھائی ہو تو ان کو وائس میسیج کے ذریعے سمجھا دو بہن ہو تو پھر میں کال کر رہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ کر دی آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی اس سے پیاری پیاری احادیث رمضان المبارک کی بہت پیاری احادیثیں ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی حبو خوریرہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک رسولی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارف امایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرع سفر مرز کے بغیر چھوڑ دیں پھر مدت اس کی تلافی کے لیے روزے رکھیں تب بھی ایک روزے کی کمی کو پورا نہ کر سکے گا استغفراللہ اللہ پاک ہمیں سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور جو بہن بھائی میری احادیث لوگوں تک پنچاتے ہیں میرے عمل وظائف لوگوں تک پنچاتے ہیں ان کو جب قیامت کے دن آپ اٹھائیں تو میرے ساتھ اٹھائیے گا انشاءاللہ میں نے اپنا مقصد بورا کیا اب میرے بہن بھائیوں پر ہے کہ وہ کب کہاں تک میرے ان عمل کو پنچاتے ہیں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے عمل کا طریقہ جو میں بتاؤں گی وہ بھی غور سے سنیے گا وظیفہ کا جو طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ غور سے سنیے گا کسی کو بھی آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں کسی اپنے پیارے کو اور سب سے زیادہ جو کمنٹس مجھے آ رہے ہیں میری بہنیں اور بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سسرال میں کوئی مسئلہ ہو بہنیں خاص کر کہہ رہی ہیں کہ سسرال میں اگر کوئی پیارا یا کوئی ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لئے کیا کریں وقت پیر اور بودھ ٹائم کمس کم مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے عمل کرنا ہے گھر میں غلاب کے پھول آپ کو لانے پڑیں گے کمس کم دس یا پانچ یا پھر تین پھر یا پھر ایک وہ غلاب کا پھول جس کو بھی آپ سنگھائیں گے یا اس کی سمیل اس تک پنچائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ اتنی شاہد محبت تو آپ نے کبھی آپس میں دیکھی نہیں ہوگی ہسبرڈ وائف کا مسئلہ ہے طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں غلاب کے پتیوں کو سکا لیں روزانہ تھوڑی سی پتییں آپ جلا دیا کریں ان کو سکا کے ان کو مطلب کہ آپ ڈرینڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک پاورڈر بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں غلاب کی پتییں زیادہ بھی لیں لیکن ساتھ غلابوں سے زیادہ نہ لیں زیادہ ہی کسی کو مسخر کرنا چیئی بات نہیں ہوتی بالکل انسان کا دماغ عمل جب کیا جاتا ہے تو پھر اس سے دماغ انسان کا پکڑا جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اب جو بہن بھائی ہیں جو رشتوں کے لیے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غلاب کی پتییں لیں اس کو سکا لیں یا سوکھی ہوئی لیں 11 مرتبہ ایک دن کا عمل ہے بسم اللہ شریف پڑھیں 11 مرتبہ بسم اللہ شریف اول آفیدرو شریف کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے ان پتیوں پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے وہ تمام جو پتییں ہیں ٹھیک ہے ان کو ہس سنبھال کے رکھ لینا ہے دو سے چار یا تھوڑا سا پتی جو آپ ہوں گے غلاب کی ان کو جلالیں کاغذ میں رکھ کے بھی آپ جلال سکتے ہیں کوئلوں پر رکھ کے بھی تھوڑا سا جلال سکتے ہیں چولے کے اوپر رکھ کے بھی آپ جلال سکتے ہیں اس کی خوشبو اس کی مہک جو ہے آپ میں پھیل جائے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ یہ کسی کو بھی آپ یہ خوشبو آپ سنگھا دیں تو یقین مانیں میں کہتی ہوں اس سے بلند عمل میرے ہنسی کو کوئی نہیں ہے آپسی محبت اپنی پیاروں اگر آپ کے پیارے آپ سے دون ہیں یا ناراض ہیں یا روٹ کے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو ضرور جلیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ بھی خل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں عمل کو اچھی کام کے لئے استعمال کریں گناہ کے لئے نہیں استعمال کریں انشاءاللہ جس دن ہی عمل کریں گے اس دن ہی جس کو آپ طلب کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ حاضر ہو جائیں گے اگر رشتوں کے بندش کا مسئلہ ہے یا جب بھی کوئی رشتہ آپ کے گھر آئے تو یہ خوشبو آپ چلا دیں آپ یقین مانیں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کا ہوگا رشتہ اگر ہم والدہ نہیں مان رہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو پھر آپ جو ہے اس عمل کو اس طرح کریں کہ آپ گھر میں اس کو جلا دیں نام لے لے کے جلائیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کو یا گھر کی فیملی کو آپ مسخر کر رہے ہیں ان کا نام اور ان کی جو مطلب یہ والدہ کا نام ہے ان کا لیں تو پھر دیکھے گا یہ عمل کتنا زیدہ آپ کے لئے اچھا اور کام کرتا میں نے آپ کو پورا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پڑھائی کے دوران باوضو ہو کے عمل کریں اول آپ کے دروشی ویلازمن پڑھیں اور پھر دو نفر اگر حاجت کے پڑھ لیتے ہیں تو پھر عمل بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا اجازت لے لیجئے گا تاکہ میں آپ کا استخارہ کر گئے تاکہ بتا سکوں گے آپ کس ٹائم عمل کریں یہ آپ کے لئے کس وقت اچھا ہے نہیں ہے آیا یہ کتنے مطلب کے عمل اثر کرتا ہے آپ کے لئے کونسا عمل بہتر ہے اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ایک چھوٹا سا فیغان آپ بہت سے وظائف سوشل میریہ سے پکڑ گر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا شاہر رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عاملی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موکر خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیرماعی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کردو خیر جس سیres بڑ�를 بها کوئی کسی رو置 انر ارم puppies پر چند دائیں